بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں شلجم گوشت تو شلجم گوشت کے لیے میں نے یہ پیاز بلکل بڑی کار لیے ایک عدد پیاز لیے سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں اس میں آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈالتے ہیں پیاز یہ پیاز ہمارا اچھی طرح ہو گیا تھا کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے موبائل پا کرنا ہوتا ہے دوسرے ہاتھ سے میں نے یہ کوکنگ کا کام کرنا ہوتا ہے تو میرے لیے یہ تھوڑا سی ٹرابل ہو جاتی ہے تو اس لیے سوری میں نے اس میں دو ادار ٹوماتر ڈالیں ادرک لستن کا پیسٹ ایک ایک چمچ ڈالا ایک چمچ میں نے ریڈ چلی پاورڈر ایک چمچ سال اور ایک چمچ ہی میں نے ٹرمیک پاورڈر ڈالا ہے یوزلی کوکنگ کے دوران میرے پاس ہیلپرٹ کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا جو کیمرہ پکر سکے مسالہ ہمارا اچھی طرح ہو گیا ہے اب ہم اس میں گوٹ ڈالتے ہیں موسیقی 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 یہاں پر خوشت پھارا ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم ڈالتے ہیں چل جم چل جم میں نے لیا تھے کچھ لو اس کا پانی اتار کے یعنی کہ پہلے بوائل کر کے پھر چل جم کو ڈالتے ہیں لیکن یہ میں نے کارتے ہوئے چیک کر لیا تھا یہ میٹھے تھے جو تھوڑے سے کروے ہیں ان کا پانی یعنی کہ پہلے بوائل کر کے اس کا پانی اتار لیتے ہیں یہ میٹھے تھے ہم اس کے چکن کے ساتھ ہی اسے پکائیں گے پانچ سے سات مند کے لیے ہم اسے کور کرتے ہیں ڈھکن کے ساتھ یہاں پہ گوشت ہمارا ہو گیا ہے گوشت ہم نکال لیتے ہیں باہر گوشت ہم نے اپنا نکال لیا اویل ہمارا اوپر آگیا یعنی کہ ہمارے شکجم اچھی طرح بنے گئے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں تقریباً ایک گلاس پانی اور اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ پانچ منٹ تک ہم اسے ہیٹ پہ لگا دیتے ہیں چار سے پانچ منٹ میں نے ہیٹ دی ابھی ہمارا یہ تھوڑا تھوڑا پانی ہے شکجم ہمارے تقریباً گل گئے ہیں یہ چار سے پانچ منٹ میں اسے اچھی طرح ہلاتی ہوئی تو انشاءاللہ ہمارے شکجم بلکل صحیح ہو جائیں گے آپ کسی بھی میشر کے ساتھ چوپر کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انسی پانی کے اندر ہی میں نے اچھی طرح اسے میش کر لیا اپنے شلجن کو اب ہم اس میں اپنا چکن ڈال دیتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے ہی بھون کے نکال دیا تھا ہیٹ آنے سے پہلے ہی تاکہ اس میں اگر کوئی کسر ہو تو وہ اسی کے اندر ہی پوری ہو جائے شلجن کیونکہ اب اس کی چھینٹیں اڑھنے شروع ہو گئی ہیں جو اینٹ پہ پانی رہ گیا ہے تو اسے ہم کور کرتے ہیں شلجن ہمارے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالتے ہیں دھنیا بدینہ اور ہری مرشیں چی الحمدللہ یہ ہماری فائنل لوک شلجن کوش کی میرے چینل پہ اگر نہیں ہیں تو آپ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس لازمی کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کے پاس لازمی پہنچ سکے دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے ملتے نہیں ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ